جنوبی پنجاب میں ڈبل ڈیکر بس سے فراتے بھریں گی سیاحت کے فروغ کے لیے وزیراعلا پنجاب کے انقلاب اقدامات بہاولپورد، دیرخازی خان اور مولتان میں ٹوریس بس سرویس ہوگی شروع وزیراعلا نے ٹوریزم فور ایکنومک گروہ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا پہلے مرحلے میں تراسی کروڑ سے چھ سیاحتی مقامات پر پینتیس کلومیٹر طویل سرکے تعمیر کی جائیں گی دوسرے مرحلے میں میاوالی، فورٹ منرو اور کوہ سلیمان میں سیاحتی مراقض مطارف کرانے کی نبیت دیتی کرونا کے باعث تعلیمی اداروں کو تعلیم دکریئے یونیورسٹی کا مالی مسائل کا بوجھ طلبہ کے کندوں پر ڈال دیا طلبہ کو گیس، روم چارج سمیت، دیگر اخراجات کے واؤچرز جاری یونیورسٹی نے فیز جمانہ کرانے پر الوٹمنٹ کینسل کرنے کا انڈیا دے دیا سلام کسان، سرسبز پاکستان، جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں کسانوں کا قومی دی دھرتی کا سینہ چھرکر، زمین پر ہریالی بکھیرنے والے کسانوں کو روحی کا سلام خواشی مشکلات کے باوجود نحنت کش کسانوں کو خراجے تحسین بروقت تفتیش اور انصاف راہمی کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام میاں والی جرہ خازی خان سمیچ ہے اسلام جدید مونیٹرنگ ڈیش بورڈ سسٹم کا آغاز ڈی آئی ٹی آئی ٹی وقاس نظیر نے بضریہ ویڈیو لنکس ڈیش بورڈ ورکنگ بارے آگاہ کیا مونیٹرنگ سسٹم یکم جنوری سے فال ہوگا دیپٹری کمشنر میاں والی کا مسیحی برادری کے لیے احسن اقدام کرسمس کے موقع پر تین سستے بازار لگانے کا فیصلہ متلکہ حکام کو بیس دیسمبر تک سستے بازاروں کے قیام کے احکامات دے دیئے مولتان ٹیمبر مارکٹ مسائل کا گھڑ بن گئی جو بجا گھندگی کے ٹھیر ٹوٹی سڑکوں نے مکینوں تاجروں اور خریداروں کو پریشان کر دیا آئے روز آتش صدقی کے واقعات بھی انتظامیہ کو خوشت نہ دلا سکے تاجروں کا منڈی کو شہری عبادی سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ اتھرے رخازی خان میں نئی سبزی منڈی منتقل کرنے کا معاملہ آٹیوں کی منڈی منتقلی کے خلاف شدید نارے بازی وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ دنیا پر وارڈ نمبر ایک کے خالی پلوڈ کچھرا کنڈی میں تبدیل انتظامیہ شہر کا گندہ اکٹھا کر کے خالی پلوڈز میں ڈالے لگی شہریوں کو میسیپل کمیٹی کے خلاف سجاد آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سجادتی مراکس کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا خواب ہوگا شرمندہ اتابیر کمیشنر ملتان انیکشن تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت چاری ادھر کمیشنر ملتان کا پاور سیکٹر کی تمام سکیمز اکتیس دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم ملتان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں رواہ ماہ کا فی کمی آئی دیپٹی کمیشنر ملتان کی زیر سدارت جائزہ جلاس اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا ڈی سی کا اشیاء کی قیمتوں میں کمی پر اظہار ہے اس میں نہ غیر میاری پانی فروخت کرنے والی کمپنیز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ زل انتظامیہ ملتان کے نیوٹریشن کمیٹی کا اجلاس پنجاب فوڈ آتھارٹی سے کمرشنل وارٹر فیلٹریشن فرانٹس کی فیرستے طلب سکولز کے وارٹر فیلٹریشن فرانٹس کا پانی ٹیسٹ کرانے کی بھی ہدایت چاری شہر اولیہ میں بچوں کے لیے بڑی خوشکبری پی ایچ اے نے تمام پاکس میں جھولے لگانے کا اعلان کر دیا چھوٹے بچوں کے لیے سی سا میری گرانٹ اور دیگر جھولے بنائے جائیں گے نئے جھولوں کے لیے انجنئرنگ برانچ کو ایک ہفتے میں ریپورٹ دے کا ٹاسک سوم دیا سرکو پر تامیراتی مچیریل اور ملبا پھینکنے والوں کے خلاف ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انیکشن کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ کی ناؤدرن بائی پاس کے علاقے میں کارب آئی خلاف ورزی پر شہریوں کو تئیس ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کر دیا خانپور میں ریلوے انتصامے کی غفلت ریلوے سٹیشن جانے والا مین روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا شہریوں نے عالی حکام سے روڈ کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا لیاکت پور کے کھلے مین ہال موت کو دعوت دینے لگے انتظامیہ نے دھکن لگانے کے بجائے لکڑی کے ڈنڈے لگا دیے شہریوں کا عالی حکام سے نوٹیس لینے کا مطالبہ جرسمان بسٹین کچھرا کنڈی میں تبدیل انتظامیہ شہر بھر کی گندگی سٹینڈ کے طرف میں پھینکنے لگی تافن اور گندگی سے متعدد بھی میرا امراض پھیننے کا خطشہ شہری انتظامیہ کی بحصی پر شکوا کنا جہانیا میں نہیر ٹری آر کے کنارے جنرلی سڑک پر کبسہ مافیا نے پنجے گھار لیے سڑک پر تجاوزات کی بھرمار مافیا نے مکانات اور بھانے تعمیر کر لیے شہریوں کا انتظامیہ پر کبسہ مافیا کی پشت پناہی کا الزام میا چننو کے ٹی چوک میں رکشا اوریڈی بانو کی بھرمار غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ قائم کر لیے انتظامیہ خاموش سماشائی ٹریفک جیم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر حادثات معمول بن چکے ہیں شہریوں کا علا حکام سے نوٹیس لینے کا مطالبہ سناوہ پی ایس او ڈپو محمود کوٹ فائپ لائن سے فرنس آئل لیکچ کا معاملہ خدا کرنے پر فرنس آئل چوری کیا جانے کے انکشاف آئل چوری سے قومی خزانے کو کروڑوں نقصان اندراج مقدمہ کیلئے تھانہ سناوہ کو درخواست دے دی پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سخی سربر میں سٹون کریشرز مالکان نے کریشرز بند کر دیئے ہزاروں مزدور بے روزکار ڈیزل مہنکہ ہونے سے ٹرانسپورٹرز نے ٹرکوں کو کھڑا کر دیا کریشرز مالکان کا حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہر اولیہ کے مستحقین مالی امداز سے محروم سلعی بیت المال کمیٹی پندرہ لاکھے فنڈز تقسیم کرنے میں نہ کھا کمیٹی اجلاس نہ ہونے کے باعث مستق افراد اپنے حق سے محروم میمبر بیت المال کمیٹی شاہد انساری نے فنڈز کی تقسیم اجلاس سے مشروط کر دی دلہ کانسل ہال دیرہ غازی خان میں وفاقی وزیر زرتاج گل کی کھلی کچہری بدمسمی کا شکار دو کرپس آپس میں گھتھم گھتھا ہو گئے سائلین ایک دوسرے سے دستو گرے با زرتاج گل کھلی کچہری چھوڑ کر چلی گئی ادھر ڈی پیو خانے وال نے بھی شہروں کے مسائل سنے رحیم جاہ خان میں سائلین کے مسائل حل کے لیے ڈی پیو اسس افراد کی کھلی کچہری سائلین کے مسائل سنے اور میریٹ پر حل کرنے کے احکامات بھی دیئے مسائل حل نہ ہونے پر رابطہ کرنے کی بھی ہیتار ریجنل پالیس آفیسرز بیرد ریشٹر کی دویجن بھر کے ڈی پیوز سے میٹنگ بہابلپور میں کرسمس رمات المبارک اور قائد ڈی کی مناسبت سے سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تباتلہ خیال کیا گیا تینوں ایونٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوائی فائرنگ شراب فروشی اور آتش بازی کرنے والوں کے خلاف نمٹنے کی ہیدار ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال آوان کی پنجاب کانسٹیبلری ملتان آمد پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی بٹالین کمانڈر محمد سلیم نیازی نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب کا استقبال کیا ایڈیشنل آئی جی نے مختلف شعبوں اور بیرکو سمیت فائرنگ رینج کی انسپیکشن کی اور شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا سرگودہ تھانا پھولروان پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک چانگ دوری بیریر پر دورانے شیکنگ بلاکھوں مالیت کی ست ستران کلوگرام افیور برامت پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ سرچ کر لیا مزفر گھر میں درجہ چہاروں پر منپسند مزدور افراد کی بھرتی کا معاملہ محتصب پنجاب نے محکمہ اکولوجز کی تین بھرتیاں کل ادم قرار دے دی